بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک و سلم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ تابتاری آج ہم اکاؤنٹنگ کے دو بنیادی ٹرمز جو کہ بزنس میں بھی نیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے وہ ہیں ہمارے پاس شیئر ہولڈر اور ڈی بینچر ہولڈر یا شیئرز اور ڈی بینچر سو پہلے بات کرتے ہیں شیئرز کیا ہیں سٹوڈنٹس جب ہمیں کسی کمپنی کا حصہ دار بننا ہو جب ہمیں کسی کمپنی کا مالک بننا ہو ہمیں کسی کمپنی میں جو ہے وہ پروفٹ شیئرنگ کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں کمپنی کے شیئرز کو خریدنا پڑتا ہے تو جس کے پاس کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں وہ کمپنی کا مالک ہوتا ہے کتنے کا جتنے اس کے پاس شیئرز ہیں تو اس بندے کو ہم کہتے ہیں شیئر ہولڈر اور جو شیئر ہولڈر ہوتا ہے وہ کمپنی کے پروفٹ میں پارٹی سپیٹ کرتا ہے وہ کمپنی کے پروفٹ میں جو ہے وہ حصہ دار ہوتا ہے وہ پارڈر ہوتا ہے اور دوسری درف ہمارے پاس ہے ڈی بینچرز ڈی بینچر جو ہے وہ کمپنی ایشو کرتی ہے لوگوں سے کرزہ لینے کے لیے سو جس بندے نے کمپنی کو کرزہ دیا ہوتا ہے وہ کمپنی کا کریڈیڈر کہلاتا ہے وہ ڈی بینچر ہولڈر ہے کمپنی نے اس کو انٹریسٹ پے کرنا ہے وہ کمپنی کا مالک نہیں وہ کمپنی کی ڈسین میکنگ میں حصہ نہیں لے سکتا جو شیئر ہولڈر ہے وہ کمپنی کی ڈسین میکنگ میں حصہ لے سکتا ہے جو ڈی بینچر ہولڈر ہے وہ ڈسین میکنگ میں حصہ نہیں لے سکتا جو شیئر اولڈر ہے اس کو پروفٹ ملتا ہے جو ڈیبینچر اولڈر ہے اس کو انٹریسٹ ملتا ہے شیئر اولڈر کو لاؤس بھی پرداش کرنا پڑتا ہے لیکن ڈیبینچر اولڈر کو کسی قسم کا کوئی لاؤس نہیں ہوتا شیئر اولڈر کا پروفٹ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ڈیبینچر اولڈر جو ہے وہ اس کا انٹریسٹ ہے وہ ہمیشہ فکس رہتا ہے تو ان شارٹ ڈیبینچر کمپنی جب ایشو کرتی ہے تو جو شخص کمپنی کا ڈیبینچر خریدتا ہے وہ کمپنی کا کریڈیٹر بن جاتا ہے وہ کمپنی کی لائیویلٹی ہوتا ہے سو ڈیبینچر کمپنی کے لیے ایک لائیویلٹی ہے اور شیئرز جب کمپنی ایشو کرتی ہے تو شیئرز خریدنے والا کمپنی کا شیئر اولڈر بن جاتا ہے اور جو کمپنی کا شیئر ارڈر ہوتا ہے وہ کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ کمپنی کے ڈسین ویکنگ میں ہی صالد تھا تو اس طرح کی مزید وزرس رمز کو سیکھنے کے لیے آپ تابتاری آفیشل کے ساتھ جڑے رہیں Thank you so much